میں راشی زہیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا بھارتے جنتہ پارٹی پر ودائکوں کے پارٹی چھوڑنے کی جھڑی ختم نہیں ہو کر دیر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیتالیس ودائک اور زیادہ بغاوت کر سکتے ہیں بہت بڑی خبر ہندوستان کے اندر نہیں لیکن اتر پردیش کی جو راجنی تھی ہے وہ واقعی پورے ہندوستان کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کو معلوم ہے ہم صبح سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ کون کون سے منطری کب کب بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑتے جارہا ہے اب بڑی خبر آج تک نے چھاپی اور دکھائی ہے کہ یو پی الیکشن ڈلی میں بی جی پی نیتاؤں کا منطن پیتالیس سے زیادہ ایم ایلے کا ٹکٹ کر سکتا ہے تھی پیتالیس لوگوں کو پارٹی سے باہر ٹکٹ کٹنے کی کتار میں رکھا جارہا ہے اور وہ سب لوگ بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑنے کا من بنایا ہوئے ہیں آپ کو خبر دوستار سے بتانے سے فہرے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سے ہی یہ امید لگائی جارہی تھی کہ بھارتے جنتہ پارٹی سے بہت سارے ودایاں ان کی نرازگی پہلے بھی دیکھی گئی ہے بابا جی کے پرتی یعنی کہ مکہ منتری یوگی آجتنات کے مفیو پرتی اور پارٹی کے پرتی اب دیرے دیرے سوامی پرساد مور نے بڑے بڑے نیتا ان کو چھوڑ کر جار چکے ہیں ایک خبر میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گا لیکن پہلے اس خبر پر نظر ڈالی ہے آج تک نے اس کو چھاپا اور لکھا کہ پیتالیس ودایگوں کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے اور بھاری پھر بدل دلی میں بیچی بی جی پی نیتاؤں کا منتھن پیتالیس سے ادھک ایم ایلے کا کٹ سکتا ہے ٹکٹ بھارتے جنتہ پارٹی میں اس سمیں استیفوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے جیسا ہم نے آپ سے کہا اس بیچ اتر پردیش میں امیدوار کو لے کر دلی میں منتھن کیا گیا خبر ہے کہ دلی میں پارٹی نیتاؤں کی بیٹھک کے بعد یو پی میں پیتالیس سے ادھک سٹنگ ایم ایلے کے ٹکٹ کٹے جا سکتے ہیں آگے پڑھ کر بتاتا ہوں میں آپ کو کہ بی جی پی میں استیفوں کی جھڑی کے بیچ پارٹی نے لیا فیصلہ بی جی پی نیتا بولے کہ یہ لوگوں میں صرف ودایگوں کے اندر ناراضگی ہے عام جنتہ میں نہیں ہے بہرحال اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سوتروں کے انسار بھاچپا اس بار بڑی سنکھیا میں ودایگوں کے ٹکٹ کٹنے کی تیاری میں ہے کیا کریں کچھ کام تو ہوا نہیں ہے اب یہ لوگ کس مو سے جنتہ کے بیچ میں جائیں اور کیسے بتائیں کہ یوگی جی کے دربار میں ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی ایسا بہت سارے ودایگوں کا کہنا ہے پارٹی کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ودایگ استیفر دی رہا ہے جنہیں اس بار ٹکٹ نہ ملنے کا ڈر ہے لیکن سوائی پرساد مور رہے ان کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ٹکٹ نہ ملنے کا ڈر ہے زبردست نیتا ہے اپنی جاتی کے اندر بہت لوگ پر یہ ہیں اور کئی ساری سیٹوں پہ ان کی جاتی کا اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ بار بار جیسا کی ٹیوٹر پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کئی بار فون کر چکے ہیں کیشہ پرساد مور رہے کو کہ کسی بھی صورت میں دارہ سنگھ چوہن اور یہ تمام نیتا جو ہیں جو او بی سی سے کنسرن ہیں یہ جانے نہیں چاہیے اب آپ سنیے جنہیں اس بار ٹکٹ نہ ملنے کا ڈر او پارٹی ایک بڑے نیتا کا کہنا کی یوگی سرکار کے لوگ سے لوگوں کے مند میں کوئی بھی ناراض یہ تو بہرالہ لگ بات ہے ڈیمیج کنٹرول کی بات سنیں بی جے پی کا ڈیمیج کنٹرول شروع منطری دھرم سنگھ سینی کا بولے بی جے پی میں ہی رہوں گا چلیے یہ دھرم سنگھ سے نہیں ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ جانے والے سماج وادی پارٹی میں شامل ہونے کے خندن کیا لیکن ان کے بارے میں خاص نظر تھی اور ان کے بارے میں کینڈری ایک گرہ منطری امیش شاہ جی نے کہا بھی تھا جیسا ٹیوٹر پہ کئی ریپورٹرز نے اس کو چھاپا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سارمبرو میں بھاشا ودایا کیوں گی سرکار میں آئیوش منطری ڈاکٹر دھرم سنگھ کا نام بھی کی جھڑی لگی ہوئی ہے اتر پردیش میں چناوی گھوشنا ہونے کے بعد بھاشپا کو جھٹکا لگا ہے یوگی سرکار کے کیبینٹ منطری سوامی پرساد مورنے نے سماج وادی پارٹی کی صدستہ لے لی ہے یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے اس کے علاوہ تین اور ودایاکوں نے بھاشپا چھوڑ دی ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سمیے تک چھے ودایاک بھارتے جنتہ پارٹی کے بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں ان میں باندھا کے زلے کے تین ودان سبہ ودایاک برجیش پرجا پتی شاہ جاپور کے تلہر سیٹ سے اور روشن لال ورما تو کلی چھوڑ گئے تھے کانپور کے بلہور کے جو بھگوٹی ساغن ہیں یہ بھی شامل ہیں ان ودایاکوں نے سوامی پرساد مورنے کے سمرتھن میں بی جی پی کو چھوڑا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا سوامی پرساد ایک بڑا نام ہے کئی سیٹوں پر جو ہے ان کی جاتی کا بھی پوزیشن ہے اور اپنے لوگوں کا ان کا ایک بڑا سمو ہے سوموار کو مدائیو کی بلسی ودایان سبہ سے ودایق پنڈت آر کے شرما آر کے شرما شرما پہ دھیان دیجئے گا بھاشپا کو الویدہ کہہ چکے ہیں شرما نے اخیلیش کی یادوں کی موجودگی میں سپا بھی جوائن کر لی تھی استیفر پر کیا بولے ڈپٹی سی اے وہ کہنا ہے کہ کنی کارانوں سے دیا جارہا ہے میں نہیں جانتا انہیں اپیل کر کے بیرد کے بات کریں اور یہ انہوں نے سوائی پرساد مورنے کو ٹویٹ بھی کہا کیا کہ آپ واپس آ جائیے جلد بازی میں فیصلے لینے سے نقصان ہو سکتا ہے نقصان بڑا ہو رہا ہے آپ کو ہم ابباداد ہیں کہ اخیلیش یادو کی سماج وادی پارٹی کے ساتھ آئے ہوئے اوم پرکاچ راجبر نے پرسو یہ بیان دیا تھا اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لگ بک ڈیوڑھ سو ودائیق ایسے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور ایک درجن منسٹر انہوں نے پرسو دعویٰ کیا تھا کل ہم نے آپ کو خبر دکھائی ہے اخیلیش یادو سے مل چکے ہیں اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑنے کا من بنایا ہوئے ہیں اب اس کی وجہ کیا یہ بھگدل کیوں مچ رہی ہے ٹکٹ تو ابھی تک پوری فائنل نہیں ہوئے ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن ٹکٹ کٹنے سے پہلے ہی جو بڑے بڑے منتری جن کا ٹکٹ یوگی آدیت نات خود بھی نہیں کٹ سکتے ایسے سے کٹ کے منتری موجود ہیں وہ لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سلسلے وار بتاتے ہیں دیگر سال پرانی ایک سال پرانی بات میں نے پہلے اپیسوڈ میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ یوگی آدیت نات جی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے بہت سارے ودایق اور لگ بگ ڈیل سو ودایق ہونے میں آپ کو بتا دوں سنگٹن منتری جو بیل سنتوش ہیں ان کو ایک لیٹر بھی دیکھ جائے تھا ایک پترکار کے انسار کہ ہم یوگی آدیت نات جی کے ساتھ سہج نہیں ہیں ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہماری سنی نہیں جاتی لیکن اب ہو یوں گیا ہے کہ یوگی آدیت نات جی کا بھی ایک وچار اور وہوار پہلے سے بھارت جنتہ پارٹی کو معلوم ہے پچھلے دنوں چار مہینے پہلے یہ بہت زبردست آواز اٹھی تھی کہ یوگی آدیت نات جی کو بدلا جا رہا ہے لیکن یوگی آدیت نات جی کے بارے میں یہ آیا کہ وہ الگائے ہیں انہوں کا اٹھائے نہیں جا سکتا وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں ہندو یوہ وہینی یوگی آدیت نات جی خود بھی ٹکٹ دینے کے لیے سکشے میں اپنی پارٹی سے وہ کھڑا کر دیتے ہیں تو اب یہ آلہ کمان کے لیے بھی اور عام ویدھائیگوں کے لیے بھی ایک مشکل بن گئے ہیں یوگی آدیت نات جی ان کے نیترت میں جاتے ہیں تبدکت ہیں اور نیترت میں نہیں جاتے تو ہندوت کا جو جھنڈا ہے ہندوت کا جو چہرہ ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اب ان میں منتحن یہی ہوتا ہے کہ OBC کے نام پر ہم لوگ آئے تھے چونکہ دو ہزار چودہ کیا آپ بات دیکھیں ہیں یا سترہ کی دیکھیں ہیں یا انیس کی دیکھیں تو تقریباً تیس بہتیس پہتیس فیصد جو OBC ہے اس میں بڑا بھاگ بھارتی جنتہ پارٹی کو پڑا تھا اور چالک کے کہیں جانے والے امیش شاہ جی اسی کھیل کو کھیلنے میں ماہر مانے جاتے ہیں اب وہ دیرے دیرے ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے پہلے یہ ہوا تھا کہ کیشہ پرساد مورنے کا چہرہ تا دیکھتے ہیں تو لگتا یہ تھا OBC کے لوگوں کو کہ ہماری ہی جات سے ہماری ہی جاتی سے کوئی نہ کوئی مکہ منتری بنے گا لیکن ماں تو اپنا جو ہے یہ آگا ہے اپنے مکہ منتری بابا جی اس کے بعد بھی پھر بھی کسی طرح سے چلتی رہی لیکن وہ جو ویروت کے صورت ہے وہ اب دیرے دیرے آ رہے ہیں اور اب اگر یہ پیتالیس ٹکٹ کر جاتے ہیں تو بھارت جنتہ پارڈی کے اندر جو بھگدل مچ رہی ہے اس میں کتنی زیادہ سپیڈ آ جائے گی اس بات کا اندازہ آپ سے احض لگا سکتے ہیں وجہ بہت سارے ودایق تو بابا جی سے ویسے ناراض ہیں اور بہت سارے ودایق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی چھیتر میں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن ودایقی گیادت پڑ گئی ہے بنا ودایق کہنے آن پور ودایق سننا ان کے لئے واقعی بہت تیلیخیر ہوگا تو وہ کسی بھی صورت میں بھارت جنتہ پارٹی کو چھوڑنا پسند کریں گا اور آج تک کی بڑی خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ لمبے لیبل پر ٹکٹ کٹنے والے اور پیتالیس ودایق سنبھا ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کے چلے جائیں اور یہ بھی امید کر لیجے گا کہ ہو سکتا ان کا پہلا راستہ اور پہلا دروازہ سماج وادی پارٹی بنیں